سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور باقی سنی حضرات اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوال دیوبند کے علماء کے پاس لے کے جائیں تو ان کے پاس سے آپ کو جواب مختلف ملے گا سنی حضرات کے پاس لے کے جائیں تو جواب مختلف ملے گا اچھا دیوبند کے جو حضرات ہیں ان کے جو فتواجات ہیں اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ قبروں پر پھول کا ڈالنا ان کے مطابق دیوبند کے مطابق وہ کہتے ہیں نہ حضور سے ثابت ہے نہ صحابہ سے نہ تابعین سے نہ طابعہ طابعین سے نائمہ مشتہدین سے وہ کہتے ہیں ثابت ہی نہیں ہے اس لیے قبر پر پھول ڈالنا درست نہیں ہے قبروں پر پھول ڈالنے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ اتنی ہی اماؤنٹ جو ہے وہ صدقہ خیرات کر کے اس کا ثواب میت کو بخش دیا جائے عصال سواب کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ میت کو بھی فائدہ ہو اور رقم بھی زائن ٹھیک ہے اچھا اب اس زمن میں جو سنی حضرات ہیں ان کی رائے ذرا مختلف ہے اس سے اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی یہاں بتاتا چلوں تاکہ یہ کہ دیکھیں یہ چیز بھی آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ پھولوں کے بجائے رقم صدقہ کر کے عصال کر دیں آپ ایسا کر سکتے ہیں ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن سرے سے یہ کہہ دینا کہ پھول ڈالنا جائز ہی نہیں ہے سنی حضرات کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے جائز ہونے کی دلیل میں وہ کہتے ہیں کہ مشکات شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دو قبروں پر گزر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ دونوں میتوں کو عذاب ہو رہا ہے ان میں ایک تو پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرح یعنی گیلی شاخلی شاخلی تو وہ درخ سے ہی ٹوٹی ہوگی نا لیکن وہ گیلی تھی اس میں زندگی کی رمق تھی اور پھولوں میں بھی یہی ہوتا ہے وہ مجھائے ہوئے تو نہیں ہوتے نا جب ٹوڑے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان میں جان ہوتی ہے تو ایک تر شاخلی اس شاخل کے دو حصے کی اور پھر ہر ایک قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا لوگوں نے عرص کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تو فرمایا جب تک یہ خوشک نہ ہوں تب تک ان کے عذاب میں کمی رہیں ٹھیک ہے مشکات المصابی کی روایت آیا کتاب اور کہا گیا ہے کہ اس لیے عذاب کم ہوگا کہ جب تک تر رہیں گی تسبیح پڑتی رہیں اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتی رہیں اور یہ کہاں کہا گیا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں مرقات المفاتیح کتاب التحارہ اسی حدیث کی شرح کے تحت یہ بیان کیا گیا تو اسی طرح شرح حدیث جو ہے اشعت اللمعات میں اسی حدیث کے تحت آتا ہے کہ اس حدیث سے ایک جماعت یہ دلیل پکڑتی ہے کہ قبروں پر سبزہ اور گلو ریحان ڈالنا جائز ہے اشعت اللمعات جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پندر تو بہرحال مرقات میں اسی حدیث کی شرح میں آتا ہے کہ ہمارے بعض متاخرین اصحاب نے اس حدیث کی وجہ سے یہ فتوہ دیا ہے کہ پھول اور کھجور کی ٹہنی چڑھانے کی جو عادت ہے وہ یوں سنت ہو گئی مرقات المفاتیح کتاب التحارہ یہ حدیث 338 کے تحت ہے تو اب آپ کو پتا چلا کہ جو فقہ اس کے قائل ہیں وہ کس حدیث کے تحت قائل ہیں ان کی فاہم حدیث کیا ہے اور جو دیوبند کے لوگوں نے اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ جائز ہی نہیں ہے وہ انہوں نے ڈائریکٹ اس کی ایز اٹس اگزامپل کو تلاش کرنے کی کوش کی ایز اٹس نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر وہ بات کی تو اس لیے یہ سوال آیا اسی لیے ہے کیونکہ انہوں نے کسی دیوبند کے بندے سے پوچھا ہوگا اس لیے نے منع کر دیا ہوگا پھر یہ گئے ہوں گے قبرستان دونوں نے یہاں پہ دیکھا ہوگا کیسے تو ہو رہا ہے پھر کسی اور سے پوچھا ہوگا انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ایسا کر سکتے ہیں کہ پتھیاں ڈال سکتے ہیں اب وہ بیچارے کنفیوز ہو گئے کہ ایک کہتا ہے نہیں ڈال سکتے ایک کہتا ہے ڈال سکتے ہیں تو بھئی پھر ہے کیا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کس سے ہے یہ آپ کو جو منع کر رہا ہے وہ کس مکتب ہے فکر سے تعلق رکھتا ہے اور جو اجازت دے رہا ہے وہ کس مکتب ہے فکر سے تعلق رکھتا ہے تو اسی میں نے دونوں کی رائے آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ کو پتا ہو کہ وہ بات کہاں سے کر رہا ہے اور سنی بات کہاں سے کر رہا ہے تو بہرحال مقصد بات کا سمجھانا تھا کسی کو پوائنچ آؤٹ کر کے وہ کرنا یہ مقصد نہیں تھا کیونکہ اکثر لوگ جب میں مختلف آرہ بیان کرتا ہوں تو لوگ غلط مطلب نکال لیتے ہیں کیونکہ ذہن میں وہی نیکیڈیویڈی چل رہی ہوتی ہے یہاں مقصد آپ کو بات کا سمجھانا تھا کہ بعض مسائل میں آپ بعض لوگوں سے رجوع کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک بات بتاتے ہیں بعض لوگوں سے رجوع کرتے ہیں وہ آپ کو دوسری بات بتاتے ہیں تو اس کے اندر فہم کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ اپنے اپنے فہم کے لحاظ سے ان کے ہاں جو چیز چلی آ رہی ہے وہ ان مسائل کو لے بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ